پیار ایک وائرس ہے اور میری امی کی چپل ایک انٹی وائرس ہے جب عورت کی اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اسے اپنا غصہ اتارنے کے لیے کوئی تو چاہیے ہی ہوتا ہے اور پھر اس کی نظر گھر میں بیٹھے اخبار پڑھتے یا موبائل کے ساتھ بیزی شہر پر پڑھ جاتی ہے چلے ہی جائیں گے تیری محفل سے بس یہ تھوڑے سے چاول تو کھا لینے دو بابا جی کہتے ہیں کہ عشق ہو یا پھر خارش کرنے میں مزہ بہت آتا ہے جب آپ بور ہو رہی ہیں تو ایک انجان نمبر پر میسیج بھیج دیں کہ لاش چکانے لگا دیئے اب کیا ہو کم ہے آگے پھر جو بھی ہوگا ہم از گم بوریت نہیں ہوگی زبیدہ اپا کا جان لیوہ ٹوٹ کا بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ پانی پر بھی چل کر دکھائیں گے نا تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ اسے تیرنا نہیں آتا اسی لیے چل رہا ہے میں کیوں کروں دعا کہ تمہیں میری عمر بھی لگ جائے صاحب کیا پتہ یہ میرا آخری دن ہو اور تسیوی نالی ٹنگے جاؤ ماں اپنے بیٹے سے بیٹا تو اپنے بال کیوں نہیں اکٹوا لیتا بیٹا نی جان آج کے لمبے بال رکھنا فیشن ہے ماں بولی وہ تو ٹھیک ہے بیٹا پر لوگ تیری بہن کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور تجھے اب سند کر کے چلے جاتے ہیں بعض لڑکیاں پورا میک اپ کر کے بھی کارٹون بنی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض تیسر کے کا سرما لگا کر ہی پورا بندہ نمٹا دیتی ہیں موسیقی